ایک بائبل میں ایک ریفرنس ہے ہیبرو فائف چپٹر ہیبرو فائف سے چپٹر سیون میں ہیبرو پانچ اور چپٹر سات جی اس کے الفاظ جی چپٹر فائف چپٹر سیون آہ سوری ہیبرو فائف چپٹر فائف ورس سیون چپٹر فائف ورس سیون ہیبرو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انگریزی شروع کر دی آتنی اردو کلاس پہ انگریزی شروع کر دی آتنی اردو کلاس پہ پہلے آپ ہیبرو کو طرف بھی کرا دیں کہ ہیبرو کیا چیز ہے یہ جو بائبل کی چار بنیادی کتب ہیں ان میں سے نہیں ہیں جو بعد میں اپوسلز نے بعض خطوط لکھے یا واز اور تفسر وغیرہ کیے ان پر مشتمل جو کتابیں بائبل میں انجیل میں شامل کی گئی ہیں ان میں ہیبرو ہے ٹھیک ہے کی نہیں اس کا مصنف کون ہے کوئی ایک اپوسل ہے یا کئی ہیں جب آپ ایک حوالہ دیتے ہیں تائید کے لیے تو اس کا تعرف ضروری ہے ورنہ احمدی پھر اسے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر سکیں گے سمجھے ہیں آپ اس کا ہیبرو کا پورا حوالہ اس کے تفصیل دیں پھر دیکھیں گے کہ ہمارے کام آبی سکتا ہے کہ نہیں یہ عمومن راشد صاحب عمومن اپنے تقریروں میں یہ ریفرنس دیتا ہے راشد صاحب تو بتائیں پھر آپ بولیں جنہی سے آپ نے سنا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بنیادی الہامی کتابوں میں شامل نہیں ہے یہ سین پول کے زیر اثر تعلیم ہے اس لئے یا پول آتھر ہے اس کا یا کوئی اور اس کا مریض اس کا ہم خیال کیونکہ جب وہ فلیش میں تھا جن دنوں میں اس سے تب ہر یہ بھی استنبات ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا فلیش میں بھی تھا فلیش کے بعد بھی زندہ رہا اور فلیش کی حالت کے بغیر رہا اب یہ جب آپ حوالہ تسلیم کر لیں کہ اس میں کوئی اہمیت ہے تو یہ زمنی طور پر یہ بات بھی آپ اہم بات کے طور پر مان لیں گے ورنہ تجزیہ کرنا پڑے گا ہر دفعہ کہ اس سے یہ بات امپلائیڈ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے وہ خدا نہیں ہے ایک بندے کا کلام ہے جس نے اس اقیدے کو اپنی اس بات میں داخل کر لیا ہے جب آپ اس طرح کہیں گے تو جو حوالہ آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی سمجھیں جی بنیادی ٹوٹ گئی اس کی اس تشریح کے بعد اب آپ اپنا اصل حوالہ جو آپ کے خمزدیک عیسائیوں سے مقابلے میں استعمال ہو سکتا ہے وہ اب سنا یہ ترجمہ اس کا وہ ترجمہ تو میں یہی سمجھاؤں کہ پوروں کی وہ حوالہ یہ اپنا حوالہ آپ نے زے فلاشی ہے یہ اس کی ترجمہ نہیں تک کہ جب وہ اپنی جسمانی حالت میں تھے جب یہ مقابلہprises اور اس نے اپنی دعائیں کی وہدود ربیructureیا لlen ہو سکت ... اس نے گریہ آزاری سے گریہ آزاری سے تو ایتا ... اس نے درچ cuando ihn کو پھر گر سے پڑشی تو کی گرے اور یہ جب ریف یہ جو ڈیتھ ہے یہ سینٹ پول کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے ساری اس کا آغازی فکرے کا بتا رہا ہے کہ اس کے آخری حصے سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ فلیش کی حالت میں تھے فلیش سے الہدگی ڈیتھ نہیں تھی بلکہ فلیش کی حالت میں یہ دعا کرنا کہ میں یہ روحانی موت نہ ملے وہ قبول ہو گئی ورنہ پہلے فکر ہی میں ان کا خدا ہو کر جسمانی حالت میں رہنا یہ داخل ہو گیا ہے اس لیے اگر اندر دھن اس سے استفادہ کی کوشش کریں گے تو کوئی اشیار عیسائی جو سمجھتا ہے ان باتوں کو وہ آپ کے سامنے بات کھول دے گا کہ آپ سمجھیں نہیں رہے بات کی ہم پر اتراز کیا کر رہا ہے بات کی آپ کو سمجھیں نہیں اب ہم پر اتراز کیا کر رہا ہے سمجھے ہیں جی